میرا نام عزیر ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں غسل فرض ہو جائے تو ناک میں پانی چڑھانا جائز ہے یا نہیں جو حضور کیا فرماتے ہیں کہ اس کی حجت درپیش ہو جاتی ہے بہت سے لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ اب روزے کی حالت میں ناک میں کیسے پانی چڑھائیں غسل اگر فرض ہو گیا ہے تو غسل کے جو فرائض ہیں ان کو پورا کیے بغیر غسل آدھا نہیں ہوگا تو غسل کے مین فرائض جو ہیں جس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک جو ہے پانی بہانا یہ غسل کے فرائض میں سے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جب غسل فرض ہوا تو اب کلی نہیں کریں گے ناک میں پانی نہیں چڑھائیں گے بکیاں نہ لیں گے افطار کے بعد یہ دونوں جو ہیں وہ کام کریں گے ایسا نہیں ہے ہاں روزے میں تھوڑا سے یہ احتیاط اس میں کریں گے کہ روزے کی حالت میں کلی کرنے میں گرگرہ نہیں کریں گے اور ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے موبالگہ نہیں کریں گے یعنی زیادہ چڑھائیں گے نہیں کھینچیں نہیں کہ اوپر دماغ تک چلا جائے کیونکہ اس سے روزہ جو گئے وہ ٹوٹنے کا کبھی امکان ہے کہ اوپر چلا جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا تو روزے کی حالت میں جب غسل کرنا ہوگا تو کلی کریں گے اس طرح کے گرگرہ کیے بغیر بھی ممکن ہے پورے موں کے اندر جو گئے وہ پانی پھیلانا ہے ویسے بھی وضو تو کرتے ہی ہیں یہ بھی بس ایک سوال ہے جو لوگوں کے ذہن میں ورنہ روزے کی حالت میں وضو تو تقریبا ہر شخص کرتا ہی ہے اور اس میں کلی بھی ہوتی ہے اور ناک میں پانی بھی چڑھانا ہوتا ہے تو جیسے وضو میں کرتے ہیں ویسے غسل میں کرلیں تو غسل میں ہی ویسے کریں گے بس یہ ہے کہ موبالگا نہیں کریں گے دماغ تک نچھ لیں لیکن وہ کلی جو وضو میں کرتے ہیں وہ پچ پچ والی نہیں ہونی چاہیے مقصد یہ ہے کہ اس میں پورے موں میں پانی گھومانا ہے اور زبان کی جو ڈڑھے وہاں تک پانی پہنچائیں گے حلق کی نیچے پانی نہیں لے جانا جیسے کہ فرمائے غر غرہ نہیں کریں باقی ایک اچھی طریقے سے انہیں پانی ڈالنے ہیں اسی طرح ناک کے نرم حصے تک وہ پانی چڑھائے گا موبالگا نہیں کرے گا تو میرے مدنی چینل کے ناظرین یہ جو ایک غلط بات عوام میں مشہور ہے امید ہے کہ آپ کی جو ہے وہ اصلاح ہوئی ہوگی اگر کسی کے ذہن کے اندر اس طرح کا وسوسہ تھا کہ اب میں روزے کے حالت میں ناک میں پانی کیسے چڑھاؤں تو جس طرح سے چڑھانا ہے اس کی وضاحت ہو گئی